بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج نون لیگی میاں جوید لطیف ہارنے کے بعد پھٹ پڑے اور خود میڈیا میں بتایا کہ طاقت پر اداروں نے دانلی کروائی اور پی ٹی آئی کو ہروانے کے لیے کھل کے اپنی طاقت استعمال کی میاں جوید لطیف چونکہ الیکشن ہار چکا ہے اس لیے کھل کے بتا رہا ہے کہ اس بار بڑا ڈاکا ڈالا گیا ہے لیکن اگر میاں جوید لطیف جیت جاتا تو ایسے بیانات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی آئیں پہلے میاں جوید لطیف کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میاں صاحب یہ نتیجہ اس نے کتنا آپ کو حیران کیا کہ مسلم لیگ نون کسی تھی اس حد تک کم نکلی ہے کاشف شکریہ جہاں تک وجہ ہے وہ تو آگے چل کے بہت سے مواقع آئیں گے آپ کو بھی دیکھنے کو چیزیں ملیں گی میں کہوں گا کوئی اور کہے گا جماعت کا کوئی دوسری جماعت کا کوئی اور دلیل پیش کرے گا مگر بدقسمتی ہے یہ بیلنس کرنے کا جو طریقہ ہے یا دلیل ہے یہ کسی طور پر کسی ادارے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور دوسرا سر بیلنس کرنے سے کیا مران ہے آپ اب کاشف چھوڑیں مطلب جو ابھی آپ کوٹ کر رہے تھے کسی کو تو آپ نے کہا کہ اگر الیکشن فیر فری نہ ہوتے یا دھاندلی ہوتی تو یہ کیوں ہارتے آپ نے دو چار نام لیے کسی کے حوالے سر میں بیسے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا گیم کے اندر was there a game within the game جس میں میں نے تلت صاحب کا ٹویٹ دیکھا کہ میاں نواز شریف کی ٹیم کو ہرا دیا گیا ہے کہ آپ یہ اس طرح مشارہ کر رہے ہیں دیکھیں میں جو کہنا چاہتا ہوں نا کاشف دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے تھے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں پہ ان کی خواہشات پہ ان کے اختیار پہ تجاوز کرتے تھے تو بات کرتے تھے تو ایک وقت آیا کہ یہ کہا گیا کہ ہم اے پولٹیکل ہو گئے ہم تو خموش ہو گئے اس پہ مگر ووٹر نے جب آٹھ فریر کو ووٹ ڈالا تو اس نے یہ سمجھا اور اس میں کافی حد تک ہمارے دوستوں کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری ان کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہو گئی ہے یا ان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے ان کی گلتیوں کو ہم نے تنقید اب کرنا چھوڑ دیا یا وہ ہمارے ساتھ پولٹیکل ہو گئے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ دوزار اٹھارہ میں ایک منصوبہ بندی سے ایک اداروں کے ہیرز جو تھے ان کی مشاورت سے دوزار اٹھارہ میں ایک فریق کو دبایا گیا اور دوسرے فریق کو لائیا گیا ہاں اس طفعہ ذرا مختلف تھا اس طفعہ یہ ہوا ہے کہ اداروں کے ہیرز جو ہیں وہ تو اے پولٹیکل رہے مگر اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے پسند نا پسند کی بنیاد پہ اے بی سی کسی کو باہر رکھا کسی کو لے آئے اسی وجہ سے انتخابات کے نتائج پہ انگلیاں اٹھتی ہیں میں آج ابھی دیکھ رہا تھا سر یہاں تو اسلام آباد پلٹی اور اس پوری ریجن میں مہینہ صاحب لوگ فارم فورٹی فائی پورے پورے اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے نتیجے اور نتیجہ کچھ اور ہے آپ کو تو رونا ہی کچھ اور ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہارایا گیا ہے آپ جیتے ہوئے تھے یہ آپ کو ہارنے دیا گیا ہے یہ دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کو ہارنے دیا گیا ہے بڑی وضاحت سے اور دلیل سے اور ثبوت سے ابھی میری خموشی سے اگر ریاست کو فائدہ پہنچتا ہے میرے ہارنے سے ریاستی اداروں کو فائدہ پہنچتا ہے میری جماعت کو پہنچتا ہے تو میں بھئی چھپوں میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں اس وقت تک کشف جب تک مجھے یہ یقین اتمنان ہو جائے کہ چلیں میری خموشی یا میری قربانی سے ریاست کو فائدہ پہنچ گیا جماعت کو فائدہ پہنچ گیا نہیں نہیں ابھی تک کشف بہت سے ایسے نام ہیں جو گمنام ہیں یہ تو نام کوئی لے رہا ہے نا تو آپ اس کو رپیٹ کر رہے ہیں اس کو دھورا رہے ہیں مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچارے نام والے نہیں تھے جس کا ٹی بی پہ یا کوئی اور ذکر نہیں کرتا مگر حقیقت تو ایک ہے اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کا تعلق طریقی انصاف سے زیادہ ہے جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن ہارے ہیں بہت سے لوگ دونوں تینوں چاروں جماعتوں سے ہے سب سے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور ایسا نہیں ہونا چاہیے آج جو کچھ ہو رہا ہے بڑی ایک سمارٹ ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے ریاست بدرام ہوئی ہے جس سے سسٹم بدرام ہوا ہے صرف میں بدرام یا کوئی جماعت بدرام نہیں ہوئی اس سے سسٹم سے یہ تو میاں صاحب کو جتانے کی ایکسرسائز ہوئی ہے ان کو وزیراعظم بنانے کی ایکسرسائز ہے اور آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں نہیں نہیں کاشف یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ کے ذہن کی اپروچ ہو سکتی ہے میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے علاوہ بھی لوگوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں پیر پگاڑا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ووٹ پڑا ہے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ نو دس میری کو ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ جماعت ہی یا اس جماعت کو ہی بوٹ اگر پڑ رہے ہیں تو کیوں پڑ رہے ہیں اسی لیے یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایز نیشن ایز ادارہ ایز ریاست سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مقبول ہو جاتی ہے اور ریاست کے اداروں کا یا ریاستی ریاست کا دفاع کرنے والے غیر مقبول ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے ایسا اور جب ہم لوگ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید کرتے تھے ہم کیوں مقبول تھے اور آج وہی بات اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے کیوں ووٹر نکلتا ہے اصلاح سوال تو یہ ہے سوال یہ نہیں ہے آج کہ کوئی یہ دلیل دے کہ سولمہ کی حکومت میں مہنگائی بہت کر دی تھی سولمہ انہیں کی حکومت میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی اس بناء پہ یہ ہوا ہے نہیں اس بناء پہ ہوا ہے کہ آپ جب لوگوں کو کہتے ہیں اور لوگوں بھی یہ سننا چاہتے ہیں لوگ بھی اس پر کنونس ہیں کہ بھائی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اقل اکل نہیں ہوتے یہ بات آپ کی بلکل درست بات ہے لیکن سر وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یہی تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں اور یہ سینٹر اور نواث پنجاب اگر آپ معافی جاتا ہوں زیادہ نواث پنجاب یہاں سے شروع کریں آپ اور پیچھے تک جائیں تو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کی میاں صاحب نے آپ کو کوئی فون کیا بھی تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہوا انہوں کو یہ باتیں بتائیں آپ نے نہیں کشف مجھے تو کسی نے فون نہیں کیا آج سنیں جب تک سیاستدان اس پروسس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی آٹھ سیٹے دی پنجاب سے دھاندی ہوئی تھی اس دفعہ چھے سیٹے ہیں اور دھاندی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ سب میں یہ مسئلہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا راستہ اس کا حل کیا ہے حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیر الیکشن اور انفیر الیکشن کو نہ مانے اپنے حق میں بھی نہ مانے اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کندے استعمال ہوتے رہیں گے میاں صاحب ڈیلے کر کے آتے رہیں گے تب تک یہ ہوتا رہے گا جب تک جی جی یہ آپ کے خیال میں وزیراعظم بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو ان حالات میں دیکھیں اگر میں الیکشن جیتا ہوتا تو میں شاید بہتر انداز میں بات کر سکتا اور میرا میری رائے ہوتی کہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے اور میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جس کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں جو نواز شریف ہے اس کے نام سے ہم ووٹ لیتے ہیں کیا مانسہرہ میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح میڈیا پہ اس کو کوٹ کیا جاتا رہا اور جس طرح لاہور میں نواز شریف کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں یہ الیکشن ڈے کیا یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا کیا کسی اور کے لیے یہ باتیں کیوں نہیں ہوئیں وہ میرے والے سے ہو یا کسی اور کے والے سے ہو کیونکہ کیا یہ سلسلہ ایک بینیفیشری شسٹم کے بینیفیشری نواز شریف صاحب جب ہاریں گے تو یہ باتیں تو ہوں گی اور کیا بات ہوگی سر یہی تو گفتگو ہوگی آپ اپنے گھر سے اگر پیچھے ہیں منسیرہ سے ہار رہے ہیں تو یہ گفتگو تو ہوگی پھر آپ آپ لہور سے ہی اپنے گھر سے ہی آپ کے نام پہ لوگ جیت رہے ہوں اور آپ ہار رہے ہوں یا یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ یہ ہار رہے ہیں اگر آپ سرویز ہی اٹھا کے دیکھ لیں جس کو آپ لوگ نہیں مانیں گے شاید بڑے بڑے برج جن کے بارے میں خدشات کیے جا رہے تھے کہ وہ اُلڑ جائیں گے لاہور میں بڑے سرپرائز ملیں گے آپ صرف پانچ بجے کے وقت دیکھیں کچھ لوگ تو جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے مخالف ہیں میں صرف وہ ٹویٹس بتا رہا ہوں جن کے بارے میں شاید یہ خیال ہوگا کہ وہ سمپیتھیک ہیں آپ کی طرف وہ ٹویٹس نکال کے دیکھیں جو کہہ رہے تھے کہ نون یہ لاہور بڑا سرپرائز دینے والا ہے یعنی نون ہارے گی لاہور سے یہ پانچ بجے کے قریب کی ٹویٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں سو یہ دیکھیں ایک ووٹ پڑا بھی ہے آپ ایک بات مانیں کہ آپ کے مخالف نے ایک اچھی سٹرائٹیجی بنائی اس محول میں اس نے اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے اکھار دیا بہت ساری ٹیزوں کو بلے ٹیزیں غلط ثابت کر دی ہیں کاشف کاشف آپ کے پاس وقت کم ہے مگر میں یہ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے جو کہ پڑا ہے تو کس بنیاد میں پڑا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ریاست کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اور اگر ہم زمنی انتخابات جیتتے آئے تھے تو ہم تو صرف تنقید کیا کرتے تھے نام لے کے کہ یہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہم پاپولر تھے اور ہم نے جب وہ چھوڑ دیا اور کسی نے پورے ادارے کو لپیٹ میں لے لیا تو ان کو پاپولر اگر آپ آج کہیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوفناک چیز ہے کہ ریاستی اداروں کے متعلق اس طرح کی سوچ اپروچ ہے یہ بہت باری نہیں ہے لیکن مجھے سر یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں زمینی الیکشن جیت رہے تھے اس میں صرف آپ کا بیانیاں نہیں تھا ایک پرفارمنس بھی تھی ایک انپریسیڈنٹڈ جب عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سال تھے ایک انپریسیڈنٹڈ مہنگائی تھی اس وقت جو پہلے نہیں دیکھی گئی ڈالر ایک سو بہتر ستر بہتر تک چلا گیا آپ کو یاد ہے پیٹرول مہنگا بجلی اور گیس مہنگی لیکن اور آپ کہتے تھے یہ اس کی ناکامی ہے جب آپ کی حکومت آئی سولہ مہینے جو ایک سو بہتر کا ڈالر تھا وہ سبا تین سو پر چلا گیا پیٹرول تین سو کراس کر گیا تو لوگوں کو یہ دو چیزیں پتا چلیں ایک یہ کہ آئی ایم ایف کی ڈیلز کی وجہ سے یہ سب ہوگا اور دوسرا وہ آپ کا بیانیاں تباہ ورباد ہو گیا اور لوگ کہتے تھے پھر تب تو آپ ذمہ دار ہیں ساری مہنگائی کے سو یہ بڑا فیکٹر بنا ہے اس الیکشن کشف میری ارض سن لیں آپ کا وقت بہت کم ہے میرے لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے یہ سارا کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آج آٹھ فروری کو بھی تو ان کا ساڑھے تین سال نظر آنے چاہیے تھے نا جو کہ نہیں آئے وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ اداروں سے جو بیٹھے لوگ بہیو کرتے ہیں آئین قانون سے انصاف سے لوگوں سے اس کی محرومیاں جو ہیں جو اجاگر کرتا ہے لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں پرفارمز کو چھوڑ دیتے ہیں ڈیولمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بات درست ہے ان وجوہات کی بنا پر ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے یہ بات درست ہے اور اسی وجہ سے ہماری خموشی کو یہ سمجھا گیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں سو آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو بھی بیانیاں تھا اس وجہ سے نون لیگ ہاری ہے پجاب یہ بات درست ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بھائی ہم نے جب خموشی اختیار کی تو لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کا ملبا بھی ہمارے پہ ڈالا ان کی گلتیوں کا ملبا ہم نے اٹھایا جو گلتی تھی اور ہم نے ریاست کے مفاد میں اٹھایا بھلے ہم کہتے رہیں مگر بوٹر نے نہیں مانا اس چیز کو ایک سوال میں نے بریک پہ جانا اس سے پہلے ایک دو سوال ہیں ایک تصویر میں نے دیکھی جس میں جس جس مسیم قادر صاحب ہیں جنہوں نے ہرائیا شیخ رویل اسکر صاحب کو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پارٹی چیز کریں اور یہ پی ٹی آئی کے ہمایتی آفتہ امیدوار تھے اس الیکشن میں اور مریم نواز صاحبہ کیا کہتی نہیں ہے لوٹوں کے بارے میں ذرا میں آپ بھی سنانا چاہتا ہوں کی پیٹ میں چھرا گھوم دے وہ ووٹ کا حفدار نہیں ہے میاں صاحب یہ آپٹکس اچھے ہیں خصوصا مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ایک تو یہ آپٹکس چھوڑ دیں یہ اخلاقی طور پر تو یہ بلکل غلط ہے کہ کسی ہمایتی آفتہ امیدوار کو کیوں کہ ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا یا نشان انتخابی نہیں ملا آپ کے خیال میں کیا نون کو توڑنے چاہیے لوگ سب سے پہلا سوال دیکھیں کاشف بڑے طریقے سلیکے سے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ایک ہنگ پارلیمنٹ لے کے آئے جو ہم بہت پہلے سنتے تھے انتخابات سے پہلے اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ حکومت بنائیں نہ اگر حکومت بنانی ہے تو پھر آپ کو کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا یہ نارمل حالات تو ہیں نہیں میں آپ سے سے کہ خلاقی پوزیشن آپ کا مشورہ آپ تو باہر ہو گئے مشورہ کیا ہے کریں یا نہ کریں دیکھیں میری ذاتی اگر رائے آپ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو مرکز میں آپ پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پنجاب میں اکثریت ہے پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے یہ سولہ ماہ کی جو غلطی ہم نے پہلے کی تھی وہ دوبارہ دھورانی نہیں چاہیے اور مریم نواز صاحبہ کو وزیرالہ بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے میں آئی گری بھی دیوں میرا خیال ہے ان کو بننا چاہیے ان کے کریئر کے لیے پولٹکس اور اس میں گورننس این گریپ کے لیے ان کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ اپنی مجورٹی کے ساتھ حکومت کریں لیٹس سی آپ نے میاں جوید لطیف کی گفتگو سنی میاں جوید لطیف نے کہا کہ اس بار نون لیگ کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے جب کاشف عباسی نے میاں جوید لطیف سے پوچھا کہ اتنی بڑی شکست کے بعد کیا نون لیگ کو وزیر اعظم بننا چاہیے تو اس پر میاں جوید لطیف نے کہا کہ چونکہ میں ہار چکا ہوں اس لیے میں تو صاف مشرع دوں گا کہ نون لیگ کو مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے کسی بھی صورت حکومت سنبھالنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سولہ ماہ میں ہم نے حکومت کر کے ریزلٹ دیکھ لیا میاں جوید لطیف نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ نواز شریف کو اس مرتبہ جتوانے کے لیے طاقتور اداروں نے کھل کے سپورٹ کی اور کھل کے طاقت کا استعمال بھی کیا مگر عوام کی طاقت کے آگے سب کچھ ڈیر ہو گیا اور پی ٹی آئی نے میدان مار لیا اس انسلے میں پی ٹی آئی نے چونکہ بہتر سٹریٹیجی اپنا رکھی تھی اس لیے وہ جیت گئے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اب پی ٹی آئی مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی یا نواز شریف ہی مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے آپ اپنی رائے سے امین ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ